بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے استعمال کیا جاتا ہے حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنیر پیش کیا گیا آپ نے اس کو چاخو طلب کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے فرمایا پنیر اس وقت بازار میں دو قسم کا ملتا ہے ایک ہے سالٹڈ جسے نمکین کہا جاتا ہے اور دوسرا انسالٹڈ جس کو غیر نمکین کہتے ہیں آج ہم یہاں بات کریں گے انسالٹڈ پنیر کے بارے میں یعنی غیر نمکین جس میں نمک نہ ہو تو یہ انسالٹڈ پنیر انسان کے میدے کے لیے بہت ہی مفید ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کا میدہ سخت ہو جاتا ہے یا پھر پاخانہ ان کا سخت ہو جاتا ہے اور ان کے لیے دشواری ہوتی ہے اس کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو ایسے موقع پر یہ پنیر ان سب کے لیے راحت کا ذریعہ ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ پنیر جلد حضم بھی ہو جاتا ہے جب اس میں نمک نہ ہو اگر نمک والا پنیر استعمال کریں گے تو یہ میدے میں وزن کا ذریعہ بنتا ہے اور حازمے میں دشواری پیدا کر دیتا ہے اسی لیے کتابوں میں اسی پنیر کے زیادہ تر فائدے بیان کیے گئے ہیں جس میں نمک نہ ہو تو یہ غیر نمکین پنیر استعمال کی دیئے چاہے آپ سالن میں استعمال کریں روٹی کے ساتھ استعمال کریں مگر یہ بہترین غزہ ہے اس کا دوسرا بڑا فائدہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے جسم میں گوشت کم ہے یعنی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں اور ان کے لیے ضرورت ہے گوشت کی اور وہ چاہرے ہیں کہ پرگوشت بن جائیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اثر تھا اور ان کے بارے میں کتابوں میں حدیثوں میں ملتا ہے کہ آپ پرگوشت تھے تو پرگوشت ہونا ایک مستقل خوبی ہے آدمی کی انسان کی تو ایسے لوگ جو دبلے پتلے ہیں ان کے جسم میں گوشت نہیں ہے تو ٹپ کی کتابوں میں لکھا ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی روشنی میں جو علاج بتایا گیا کتابوں میں جو خاص طور پر طب نبوی نامی ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گوشت کو بڑھاتا ہے یہ پنیر جس میں نمک نہ ہو تو یہ پنیر آپ استعمال کرتے ہوں گے روزانہ لیکن انسالٹڈ پنیر انسان کے لئے سہت کے لئے بہت ہی مفید ہے یہ ایک نسخہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا روزانہ اگر اس طرح ہماری سہت یا متعلق ضروری ویڈیو اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو خود بخود آپ کے یوٹیوب میں ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گی اس لئے گزارش ہے کہ آپ کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے محمد طلح رشادی افیشیل اگر سرچ کریں گے تو ہمارا چینل کھلے گا اگر یہ ویڈیو پنیر کے آپ کو پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست و حباب میں اس کو بتائیں اس بات کو اس پیغام کو پہنچائیں تو اس ویڈیو کو ہمارے لائک کر کے آگے شیئر کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ